السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین مکرم کہ تحجد کی نماز کا وقت صحیح وقت خونسا ہے اور یہ نماز کس وقت پڑھنا افضل ہے اسی طرح سے تحجد کی نماز فرض ہے یہ نفل ہے یہ سنن ہے کچھ لوگ عوام کے اندر یہ غلط فہمیاں ہے کہ تحجد کی نماز کو فرض کہتے ہیں محترم سامین مکرم اس بات کو غور سے سننے کی ضرورت ہے محترم ناظرین کہ تحجد کی نماز کا وقت صحیح وقت کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیاہ ستہ میں ساری کتابوں میں موجود ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب اول شب اوسط اور شب آقید یعنی رات کو تین حصہ کر کے پہلے حصہ دوسرہ ان عشاء کے بعد سے عشاء کے بعد سے صبح صادق سے پہلے تک یعنی تین حصہ کرو اور پہلے حصہ دوسرہ حصہ اور تیسرہ حصہ تینوں حصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کی نماز پڑی ہے محترم سامین مکرم اب بات آتی ہے کہ تحجد کی نماز کا صحیح وقت کل سا ہے اور کتاب میں یہ مذکور ہے غلام احناب کے نظرین تحجد کی نماز کا وقت ہے عشاء کے بعد سے عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق تک تحجد کا وقت ہے محترم ناظرین اب صحیح وقت ہے اور تعامل زیادہ یہ اس میں ہے عمل زیادہ اس میں ہے کہ آخری شب میں تحجد کی نماز پڑھنا افضل ہے اور اللہ کیمائے مس لسلام زیادہ تر آخری شب میں نماز پڑھتے ہوتے تحجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آخری شب میں تحجد کی نماز پڑھنا بہتر ہیں اور شروع شب میں تحجد کی نماز پڑھیں گے اس طریقے سے کہ اگر کسی کو ایک وقت کی نماز چھٹ جائے یا تو ایک رات اگر پڑھنا چاہتی وہ نیند سے جاگتے نہیں ہیں ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ عشاء کے بعد سوتے سونے سے پہلے دور اقتنیت کر کے سو جائے تحجد کی نماز پڑھ کے تو انشاءاللہ ان کی تحجد کی نماز عدا ہو جائے گا مادرہ سامین مکرم اب بات کرتے ہیں کہ تحجد کی نماز اور وہ جاگنی کی کوشش کریں گے یعنی تحجد کی نماز کس طرح ہونا چاہیے کہ تھوڑا نیند کے بعد تھوڑی سی نیند کے بعد پڑھ کر یہ نماز پڑھے تو سب سے بہتر ہیں مادرہ سامین مکرم جیسا کہ جب صبح صادق درو ہو جائے گا فوراں تحجد کی نماز کا وقت خطر ہے پجر کے وقت داکل ہو جائے گا مادرہ سامین مکرم اب تحجد کی نماز کتنی رکعت ہیں اب اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ حدیث میں مذکور ہے اللہ عزemsہ سلام گیارہ رکعت یعنی تین رکعت وچیر آٹھ رکعت تحجد کی نماز پڑھتے تھے تو یہ منقل ہے لیکن آپ کے لئے اجازت ہے آپ چاہے بارہ رکعت پڑھیں چاہے آٹھ رکعت پڑھیں چاہے دو رکعت پڑھیں چاہے چار رکعت پڑھیں چاہے آپ پچاس رکعت پڑھیں آپ کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن آپ کو آخری شب میں تحجد کی نماز پڑھیں اور دو دو رکعت کر کے پڑھیں اب اس بارے میں یہ بات ہے کہ تحضیت کی نماز میں سورہ اخلاص کتے بار پڑیں گے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے یعنی سورہ قرآت کو مقرر کر سکتے نہیں کر سکتے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائیس میں سورہ کو مقرر کرنا مکرOR ہے البتہ نوافل میں سورہ کو مقرر کرنا مکرور نہیں چاہے آپ کتنی مطلب چاہے پڑھ سکتے ہیں سورہ اخلاص سورہ فاتح کے بعد اور اسی طریقے سے تحجید کی نماز نوافل ہے باقی عام نوافل کی طرح نہیں ہے یعنی باقی عام نوافل سے زیادہ افضل ہے تحجید کی نماز اور اس پر تاقید بھی آئی ہے مدام سامین مقرر اس لئے ہر ایک کوس تحجید کی نماز پڑھنا چاہیے پاچھوٹ نماز کے ساتھ تحجید کی نماز بھی پڑھنا چاہیے